السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دن آپ تمام لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹن نیوز آ چکی ہے چاہے آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا پھر کسی ایسے ملک سے سعودی عربیہ کا سور کر رہے ہیں جن کے لیے مکمل طور پر نارمل فلائر ڈپریشن کو بحال کیا گیا ہے تو سعودی وزارت سیحت کی اہم پریس کنفرنس کا آعلان آ چکے ہے تمام لوگوں کے لیے انتہائی افسوسنا خبر آ چکی ہے جو بھی اب سعودی عربیہ کا سور کرنا چاہتے ہیں وہ اب سعودی عربیہ کا سور نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے لوگوں کے لیے بھی بہت ہی بڑی خبر آ چکی ہے آگے چل کے مکمل ڈیٹیلز انفرمیشن اور ثبوت آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر یہ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکوائب کر کے ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو لازمی طور پر پرس کرنے تاکہ سعودی عرب کے لیٹر جو بھی نئے اپڈیٹس ہیں وہاں تک باستانی اچھل پہنسے کے اور سپورٹ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں آج کے دن سعودی وزارت سیحت کی اہم پریس کنفرنس کا نتیجہ آ چکا ہے اعلان بہتی بڑا کیا گیا ہے ان تمام غیر ملکوں کے لیے سعودی عرب کے اندر جو کیسز ہیں وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں کنٹرول نہیں ہو رہے اور پاکستان انڈیا اور بغندہ دیش کے اندر اور دیگر ایسے ممالک ہیں جن کے اندر کرونا وارث کی صورتحال جو ہے وہ بہتی زیادہ خراب ہے تو سعودی عقومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف دس جنوری تک مکمل طور پر نارمل فلائر ڈپریشن کو بحال کیا جا رہا ہے اس کے بعد اگر کسی ممالک کے اندر بھی کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو ہم ان کے لیے فلائر ڈپریشن کو بند کر دیں گے دس جنوری کے حوالے سے بہت ہی بڑی ڈیڈ لائن آ چکی ہے اب جو بھی سعودی عربیہ کا صور کرنا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد سعودی عربیہ کا صور کر رہے نہیں تو اس فلائر ڈپریشن کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور اب تمام لوگ سعودی عربیہ کا صور نہیں کر سکیں گے